اللہو 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 یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیاں جب نہ تھا جب نہ تھا کچھ یہاں یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہو 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 قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ ہو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ ہو عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر ہاں عرش پر ہے مگر عرش کو جس جو اللہ ہو 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 عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا زرے زرے کی آنکھوں میں تو ہی زیا زرے زرے کی آنکھوں میں تو ہی زیا قدرے قدرے کی تو قدرے قدرے کی تو ہی تو ہے حابرو اللہ ہو اللہ ہو سارے عالم کو ہے تیری ہی جوست جو جنہوں ان سو ملک کو تیری عارض یاد میں تیری ہر ایک ہے سو بھشو بن میں وحشی لگاتے ہیں ضرباتے ہوں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یہ زمیں جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا یہ زمیں جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھی آسمان جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا جب نہ تھا جب نہ تھا کچھ یہاں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو سلام علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ بلغل اولا بکمالی بلغل اولا بکمالی بلغل اولا بکمالی کشف جھو جھاں جب ہسنا جمی ہسنا جمی ہوسنا جمی ہسنا جمی ہوسنا جمی ہوسنا جمی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوا نہیں سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی میں نصار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بایاں ہے جس کا بایاں نہیں سلو علیہ وآلہی با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرب کر جو یہاں سے ہو وہی یہاں کے ہو جو یہاں سے ہو سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی بلغ القلاب کمالی حسن جمیعوں کے سالحی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی ماشاہ ماشاہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وآلہ سید الانبیاء والمرسلین الحمدللہ آج اکیس رمضان مبارک ہے اور اس دن کو نظمت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شخصیت کے کیا کہنے آپ کو شیر خدا کہا جاتا ہے اور آپ کی تلوار کو ذلفکار کہا جاتا ہے آپ کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں انشاءاللہ آپ کے فضائل اور مناقب کے اوپر ہم مفتی صاحب سے کچھ سوالات کریں گے اس سے پہلے میں سوالات کی طرف جاؤں آپ سے میں گزارش کروں کہ آپ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں انشاءاللہ آپ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف اور آپ سے حوت علی رضی اللہ عن کے فضائل اور مناقب پر کچھ بات کرتا ہے سلام علیکم مفتی صاحب کیسے خرید سے مفتی صاحب حوت علی رضی اللہ عن آپ کی ولادت کیا کعبے میں ہوئی الحمد الحمد اللہ رب العالمين والصلاة والصلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے ذکر کیا آج اکیس رمضان المبارک یوم شہادت مولا کائنات حضرت علی المرتدى شیر خدا رضی اللہ عن کا یوم ہے اور آج کے دن کو آپ سے نسبت حاصل ہے اور آپ کی فضیلت آپ کی شان جتنی بیان کی جائے وہ کم ہیں اللہ رب العزت نے آپ کو مقام کی حدیث طیبہ آپ کی فضیلت اور آپ کے مناقب سے مالا مال ہیں زخیر حدیث کتب حدیث میں کسی روایات آپ کی شان العظمت کے بارے میں موجود ہیں اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کی ولادت کیا قابت اللہ میں ہوئی تو جی ہاں بالکل آپ کی جو والدہ ہیں ان کا نام فاطمہ ہے آپ حرم کعبہ میں موجود تھیں تو آپ کو تکلیف شروع ہوئی جو بچوں کی ولادت کے وقت خواتین کو ہوا کرتی ہے اس تکلیف میں آپ جب اس کی شدت بڑی تو آپ گھر نہ جا سکیں بلکہ آپ کعبت اللہ ہمیں تشریف لے گئیں یعنی آپ کی جو والدہ تھی مقابت اللہ چلی گئی اور وہاں گویا کہ حضرت علی کی ولادت ہوئی اور ولادت کے بعد آپ کی جو والدہ ہیں آپ کو لے کر ابو طالب کے پاس پہنچیں انہیں مبارک بات دی خوش خبری دی کہ آپ کے لڑکہ پیدا ہوا لیکن ساتھ ہی انہیں ایک غم بھی تھا وہ غم یہ تھا کہ انہوں نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو جسمانی ادبار سے تو تندرست و توانہ تھے لیکن وہ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے ابو طالب نے بھی انہیں گود میں لیا تو حضرت علی نے آنکھیں نہ نہ کھولیں اور جب یہ معاملہ گھر والوں نے محسوس کیا کہ یہ آنکھیں نہیں کھولتے تو انہیں یوں لگا کہ شاید یہ دیکھ نہیں سکتے اطراف میں لوگوں نے آپ کی ولادت پر آپ گھر والوں کو مبارک بات دی لیکن وہ بھی غمگین ہو گئے اس بارے میں ان کے جو لڑکہ پیدا ہوا یہ دیکھ نہیں سکتا ابو طالب نے سرگار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ کے چچے کے بیٹا پیدا ہوئے آپ تک خبر پہنچی گئی تھی آپ تشریف لائے اور جب آپ کو بتایا گیا کہ یہ آنکھیں نہیں کھولتے اور یہ دیکھ نہیں سکتے شاید تو حضور نے اپنی گود میں لیا اور آقا علیہ السلام کے جب وجود اقدس کے لمز کو حضرت علی نے محسوس کیا تو آپ نے اپنی آنکھیں کھول دی اور آقا علیہ السلام کے چہرہ اقدس اس کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے اس کا دیدار کیا تو آپ کی یہ فضیلت کہ آپ قعبت اللہ کے اندر ولادت ہوتی ہے یعنی اللہ کے گھر میں اور آپ کی شہادت بھی ہوتی ہے اللہ کے گھر میں اور آپ آنکھیں کھولتے ہیں اللہ کی نبی اللہ کے نبی کی گود میں اور جو سب سے پہلی چیز دیکھتے ہیں وہ چہرہ جس کی قسم اللہ قرآن میں یاد فرماتا ہے والدحا واللیل ازا سجا اے والدحا کے چہرے والے آپ کے چہرے کی قسم واللیل کی ذلف والے آپ کی قسم یعنی اللہ رب العزت محبوب کی ذلف کی قسم یاد فرمائے آپ کے چہرے اقدس کی قسم یاد فرمائے ان کی گود میں آپ آنکھیں کھولتے ہیں اور پھر آقا علیہ السلام چونکہ ابو طالب جو ہیں وہ عیالدار تھے یعنی ان کی اور بھی اولادیں تھی اور مال کی فروانی نہیں تھی تو آقا علیہ السلام کو ابو طالب نے جو ہے ابو طالب جو ہیں انہوں نے حضرت علی کو گویا کہ آقا علیہ السلام ہی کی پرورش میں دے دیا کہ آپ میرے اس آپ سے کہ آپ کا اسلام کو قبول کرنا یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیسے کیا بہت اچھا سوال ہے اس ادوار سے کہ ہمارے ناظرین انہیں بھی جذبہ حاصل ہوگا اور حب علی اور قلب کے اندر بیدار ہوگی انشاءاللہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں آقا علی السلام کی کفالت میں ہیں اور آقا علی السلام ان کی تربیت فرما رہے ہیں اور ان پر اپنا مال خرش کر رہے ہیں پہلے ابو طالب ہیں وہ اپنا مال رسول اللہ پر خرش کر رہے ہیں آقا علی سلام جو ہیں آپ حضرت علی رضی پر رضی اللہ عنہ نے آقا علی السلام کی نات پڑی جو کتب حدیث میں موجود ہے اور بہرحال حضرت سب سے پہلے جو ایمان لے کر آنے والی شخصیت ہے اس کائنات میں آقا علی السلام پر وہ سیدہ کائنات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ذات ہے سب سے پہلے آپ نے رسول اللہ کا کلمہ پڑا اور جب حضرت خدیجہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو حضرت علی ایک دن بعد حضور کے بیت عبدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضرت سیدہ خدیجہ یہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں اور آقا علی سلام آپ بھی نماز ادا کر رہے ہیں حضرت علی کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا ہے جب حضور نماز سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے عرض کی میرے آقا یہ آپ نے کیا کیا اور آپ یہ کیا کر رہے تھے تو آقا علی سلام نے فرمایا یہ نماز ہے ہمارا رب اللہ ہے میں بھی تم اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ وحدہ لا شریک اس پر ایمان لاؤ اور لات منات اور عزہ ان کا کفر کرو یعنی ان کے انکاری ہی رہو حضرت علی نے جب یہ سنا تو آپ نے یوں عرض کی کہ میں اپنے بابا ابو طالب ان سے پوچھتا ہوں تو آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا کیونکہ ابھی اپنے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو آپ نے پسند نہ کیا کہ ابھی اعلان نبوت کا وقت حکم نہیں آیا یہ ہے کہ آپ پرواہی آگئے لیکن اعلان نبوت نہیں ہوا تو یہ راز فاش نہ ہو جائے تو آپ نے کہ علی اگر آپ ابھی اس چیز کو قبول نہیں کر رہے تو کوئی بات نہیں لیکن آپ اس کا ذکر کسی سے نہ کی جی آپ اپنے گھر چلے گئے ایک دن بعد آپ آئے تو آپ کی حالت تھی جب آپ گئے تو آپ اس کے بارے میں اور فکر کرتے رہے اور اللہ نے آپ کے قلب میں ایمان کی محبت داخل فرما دی ایک آقا کہ آپ نے کل مجھے کیا کہا تھا اور آپ کیا کر رہے تھے تو آقا نے فرما ہم نماز پڑھ رہے تھے اور میں نے یہ آپ سے کہا کہ آپ کہو لا الہ الا اللہ اور ان کا کفر کیا جائے تو حضرت علی رضی اللہ عن آپ بس اگر لا الہ اللہ اور پھر آگے انہوں نے پورا کلمہ پڑا محمد رسول اللہ کے آپ اللہ کے رسول ہیں اور آقا علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ وہ دین ہے جو تمام انبیاء لکھر آتے رہے یعنی اللہ وحدہ لا شریک ہے اور روز جزا کا مالک ہے اور حساب کتاب ہوگا مدان محشر وغیرے ساری تعلیمات بعض نے کہا آپ کا ظاہری سین مبارک عمر کا پندرہ سال تھا بعض نے دس سال ذکر کیا بعض نے سات سال ذکر کیا بہرحال کوئی بھی سین ہو یہ تو کنفرم ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے آقا علیہ صلی اللہ کا کلمہ پڑھنے والے اور حضور پر اپنی جان نسار کرنے کا عظم کرنے والے اگر کوئی ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے حوات ختیجت القبر رضی اللہ تعالی آپ پر ایمان لے کر ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں ہم جب حدیث کا متعلقہ کرتے ہیں تو بعض روایتوں میں ایسا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی پہلے ایمان لائے بعض میں یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی پہلے آپ پر ایمان لائے تو اس کے اندر ترطیب کیسے ہوگی آپ اس کے بارے میں کچھ فرما دیکھئے بلکل یہ روایتیں آئی ہیں کہ حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائے حضرت علی ایمان پہلے لے کر آئے رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے ایمان لے کر آئے ان میں ٹکراؤ نہیں ہیں ان میں منافات نہیں بلکہ اس کے اندر تطبیق یوں ہے کہ خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ ترتیب ہے اس کے اندر لیکن یوں کہیں کہ سب سے پہلے آق علی سلام پر ایمان لانے والی ذات کون سی ہے تو بالاتفاق سیدہ کائنات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ذات ہے ماشا اللہ سبحان اللہ مجھے صدی اللہ آپ نے حجرت کب فرمائی حضرت علی رضی اللہ حضرت علی علی سلام کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد آپ ہی خدمت میں رہے اور آپ نے بھی پریشانیاں جھیلی مشکلات برداشت کی مسائب و آلام کی جو آندھیا چلائی گئیں آپ نے بھی ان آزمائشوں پر سبر کیا صحابہ کرام حتی انہوں نے حجرت حبشہ اور پھر اس کے بعد حجرت مدینہ اختیار کی آقا علی صلی اللہ علی 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 حجرت حکم کے منتظر رہے کہ آپ کے حجرت حکم کب آتا ہے جب حجرت حکم آگیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عن کی معیت میں آپ نے مکہ سے مدینہ کی جانب سفر کیا لیکن یہ وہ وقت تھا ذرا چشمان تصور کے اندر اس کو لے کر آئیے کہ آقا علی صلی اللہ علی وآل کفار مکہ آپ کی جان کے در پہ ہو گئے اور اتنے بغض میں مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے پکہ عظم کر لیا کہ محمد صلی اللہ علی 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 سلام آپ کو جانی نقصان پہنچانا ہے اور اس قصد و ارادے سے چالیس افراد رسول اللہ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے ان کے ہاتھوں میں ننگی تلوارے ہیں چالیس افراد ہیں اور گویا کے اسی آنکھیں ہیں وہ دروازے مصطفیٰ صلی اللہ علی علی وآل پہ موجود تھی ان کا مال موجود تھا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر فرمایا علی آپ ہمارے بستر پر آرام کریں اور مکہ والوں کی امانت ہیں فلاں فلاں کی آپ ان کو امانت سوپیں اور اس کے بعد آپ مدینہ آ جائیے آقا علی صلی اللہ سلام اپنے بیتے اقدس سے باہر نکلے اور آپ کے ہاتھ میں ایک مٹھی ریت تھی اور آپ یاسین شریف کی آیت اور یہ پڑھ کر آپ نے خاک ان کفار کے اوپر پھیکی اور ان کے سرو پر ڈالتے ہوئے آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو انہیں نظر نہیں آیا کہ ہمارے درمیان حضرت علی رضی اللہ عن آپ نے مکہ والوں کو ان کی امانت سوپی اور ایک روایت کے مطابق تین دن کے بعد آپ نے سفر حجرت شروع کیا اب یہ جو حجرت سے پہلے کا آپ کا مکہ میں اسٹرے کرنے کا دورانیا ہے یہ بڑا ہی عشق اور محبت سے بھرپور ہے حضرت علی رضی اللہ عن آپ سے کسی نے پوچھا علی آپ کو سکون کی نیند کب آئی تو آپ نے کہا وہ ایک رات تھی جس رات میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ آرام کیا اور آقا نے مجھے اپنے بستر پر آرام کرنے کا حکم دیا تکیہ سرکار دو عالم کا تھا جس چادر کو میں نے اوڑی وہ اللہ کے رسول کی چادر تھی جس بستر میں نے آرام کیا وہ رسول اللہ کا بستر تھا اور حضور نے فرمایا تھا کہ صبح اختتام یہ رات نہیں ہو سکتی بلکہ اس رات کی صبح ضرور ہوگی کہ مکہ والوں کو ان کی امانت سوپ نہ ہے آپ نے جس اس کا حضور نے نام لیا اور بتایا کہ اس کی چیز ہے اس کا یہ مال ہے آپ نے سوپ اور اس کے بعد آپ مکہ سے نکلے اور جب مدینہ پہنچے آپ تو آپ آقا صلی اللہ کو بتایا گیا یا رسول اللہ علی آگئے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ آپ انہیں کہیں کہ آپ آئیے ہم سے ملاقات کریں تو صحابہ نے دست بست عرض کی یا رسول اللہ علی کا جو حال ہم دیکھ کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ علی اب ایک قدم بھی نہیں چل سکتے آقا علی کائنات بے قرار کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ چکے ایک روایت میں آئے تھا پیدل آئے تھے مدینہ کی طرف اور آپ چل نہیں سکتے تھے آقا علی نے جب ان کا ظاہری حال دیکھا تو حضور کی چشمان کرم میں آسو آ گئے حضرت علی کے پیر سوج چکے تھے اور اتنے متورم ہو گئے تھے کہ ان پیروں سے خون رس رہا تھا جب حضور نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آسو آئے اور حضور نے آپ کے پیر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور جہاں آپ کو زخم تھے خون بہرا تھا حضور نے وہاں پر اپنا لعاب دہن لگایا اور پھر راویوں نے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عن کو جو لعاب دہن قدموں میں آقا نے لگایا پھر اس کے بعد دنیا سے پردہ کرنے تک وقت شہادت تک کبھی آپ کے پیر نہیں دکھے تو یہ آپ کی حضرت کرنے کا معاملہ تھا کہ مکہ میں آپ ہیں تو حکم رسول اطاعت رسول حب رسول میں اور مکہ سے جانب مدینہ موجود ہیں تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے کہ آپ نے مکہ میں جو ذمہ داری سوپی تھی وہ میں ادا کر چکا اب میں مدینہ آپ کے دیدار کا مشتاق بن کر امیدوار بن کر آ رہا ہوں آقا کرم فرما دیجئے راستے کی تکلیفیں میرے لئے نہیں لیکن آپ کا فراق بڑا تر پاتا ہے اور جب مدینہ آپ پہنچتے ہیں قربان جائیے آقا علیہ سلام جو ان کے دل میں تمنا تھی اور تڑب تھی کہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے تو دلے بے قرار ہم بھی ہیں اور حضور جب علی کے بارے سنتے ہیں کہ چل بھی نہیں سکتے حضور خود آتے ہیں سینے لگاتے ہیں علی رضی اللہ عن کی تکلیف دیکھ روتے ہیں آپ پر گریہ تاری ہوتا ہے اور پھر آپ انہیں وہ انعام عطا کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کے امتی ان کی قسمت ان کے مقدر پر رشک کرتے رہیں گے اللہ تعالی ہمیں بھی حب علی رضی اللہ عن وہ جو انعاق علی صلی سے تھی اسے حصہ عطا فرمائے سبحان اللہ حفظ میں یہاں پہ آپ سے دو سوالوں کو ملا کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم علی صلی علی رضی اللہ عنہ سے کیا رشتہ تھا دوسرا یہ کے سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ آپ کا نکہ حضرت علی سے کیسے ہوا حضرت مذہر تو شاید آپ سبقت لسانی کی ولی سے ہوگیا ہمارے ناظرین پریشان نہ حضرت درس نظام کی اول حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تو یہ سبقت لسانی کی مونس کے لیے الگ ضمی تو جو آپ نے سوال کیا کہ آقا علی سلام سے آپ کا کیا رشتہ ہے اور نکاح کی طرح ہوا دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو آقا علی سلام سے رشتہ ہے نبی اور امتی یعنی امتی کا رشتہ ہے اور اس سے آگے چلیے محبت اور عشق کا رشتہ ہے اور اس سے آگے چلیے آقا علی سلام کی پیاری شہزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ تو زہر رضی اللہ عنہ کے آپ زوج محترم ہیں تو اس طرح دامادی کا رشتہ ہے یوں ہی آقا علی سلام کے آپ چچا کے بیٹے ہیں تو چچا کے بیٹے ہونے کا یہ تعلق ہے تو بہت سارے تعلق ات ہیں بہت سارے رشتے ہیں لیکن ان سب رشتوں پہ جو رشتہ غالب ہے جو تعلق غالب ہے وہ عشق کا تعلق وہ محبت کا تعلق محبت کا رشتہ عشق کا رشتہ جان لٹا دینے کا رشتہ گھر بار لٹا دینا اور جان دینا جس پر آج مسلمان کاربند ہیں جس کا جذبہ رکھتے ہیں اس کا عملی مظاہرہ اور اس کی عملی تربیت اس گھران علی نے اس امت کی ہے اور اسی موقع کے لئے کہا کہ گھر لٹانا جان دینا کوئی ان سے سیکھ جائے جان عالم ہو رہا یہ کہ سیدہ کائنات سے آپ کا رشتہ کیسے ہوا تعلق کیسے جڑا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام آپ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے اور آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اور سیدہ کائنات بھی آقا علیہ السلام سے بڑی محبت فرماتی ٹوٹ کے چاہتی تو دیگر صحابہ کرام وہ یہ جذبہ رکھتے تھے کہ ہمیں اس گھرانے کی خدمت کا موقع ملے سیدہ کی خدمت کا موقع ملے اور انہوں نے بارے رسالت میں عرض بھی کیا کسی طریقے سے پیغام بھی بھیجوا لیکن آقا علیہ السلام نے اس کو موقوف رکھا قبول نہ کیا حتی حکم آگیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام بھیجا اور اس وقت آپ کے پاس اتنی مالی وساط نہیں تھی لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ تھا آقا علیہ السلام نے ان کے پیغام کو قبول جس کا پیغام گویا کہ اللہ کی بارگاہ سے آت ہے کیونکہ میرے آقا جو فرماتے وما ینتق عن الہوائن ہوا الا وحی یوحا اور اس میں شہزادی کونین ہیں اور اس میں مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ ہیں آلہ حضرت نے اسی کے بارے میں فرمائے نا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول تو یہ بڑا ہی بابرکت گھرانا ہے ماشاء اللہ جہاں اسلام میں دیگر غزوات کا ذکر آیا اور اس کے اندر صحابہ کرام کی شجاعت کا ذکر آیا تو جنگ خیبر اس کے اندر ہم حیرت علی آپ کی شجاعت کو دیکھتے ہیں تو اس کے ناظرین کو کچھ بیان کریں کہ لوگ بہت سننا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے جنگ خیبر کے اندر آپ کی شجاعت تھی آپ نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا یقینا یہ بڑا ہی اہم ترین واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ عن ان کی جس میں شجاعت کا واقعہ بڑا معروف ہے ہوا یہ کہ مسلمان خیبر کی فتح کی غر سے خیبر کی قلعے کی طرف گئے اور یہ خیبر کا قلعہ ہے مدینہ سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر سو دو سو کلومیٹر کا فاصلہ تقریبا بنتا ہے یہ تو یہاں پر کیونکہ یہ جو خیبر والے تھے مسلمان کو تکلیف پہنچاتے تھے یہود موجود تھے یہاں پر اور ان کا سردار تھا مرہم اس قلعے کا سردار تھا اور یہ بڑا ہی متقبر آدمی تھا تو مسلمان جب خیبر کی فتح کیلئے پہنچے تو وہاں انہوں نے محاصرہ کیا فوراں انہیں خیبر کی فتح نہ ملی بلکہ چند دن محاصر میں سرف ہو گئے اور ہوتا یہ کہ جھڑپے چلا کرتی تھی یہود کا قلعہ تھا خیبر یہاں سے کچھ لوگ آیا کرتے اسی طرح مسلمان کی جماعت تھی جماعت جاتی اور ان کے ساتھ جھڑپ ہوتی لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا ان کے پاس بڑا اسلح تھا اور بڑا مضبوط قلعہ تھا یہ تو بالاخر آقا نے ایک شب میں فرمایا کہ میں کل علم اس کو دوں گا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کو فتح عطا فرمائے گا یہ آق علیہ السلام نے ایک دن پہلے فرمایا اب ہر صحابی رضی اللہ عنہ ان کی تمنا یہ ہے کیونکہ ہر ایک رسول اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے محبت کرتے ہیں اور کمال یہ تھا کہ ہم کہیں کہ ہمیں محبت ہے لیکن قربان جائیے کہ کمال پر کمال یہ ہے کہ جن سے محبت کرتے وہ کہیں کہ ہاں یہ ہم سے محبت کرتا ہے تو دنیاوی طور پر لوگ ایک دوسرے سے زارے محبت کرتے ہیں اور ان کی محبتیں بدل جاتی ہیں لیکن اللہ رب العزت جس کے بارے میں جو فرما دے اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے آق علیہ السلام جس کے بارے میں فرما دے وہ تبدیل نہیں ہوا کرتا تو یہ کہا جا رہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے رسول اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے ہاتھ میں علم ہوگا ہر ایک دعا ہے کہ اللہ ہمیں مل جائے ہمارے ہاتھ پر یہ فتح ہو ہمیں یہ عزاز ملے اور یہ عزت ہماری نسلوں کے اندر منتقل ہو جائے صبح ہوتی ہے صحابہ کرام موجود ہیں اور بہت سارے امید ہارے ہیں لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں علی کہا ہے انہیں بولاؤ حضرت علی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس لئے حاضر نہیں ہو سکت بارگاہ میں کہ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں آنکھوں میں تکلیف ہے حضور نے فرمایا اچھا آپ نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈال دیا مولا کائنات فرماتے ہیں اس لعاب دہن کی تھندک کا آنکھوں میں محسوس ہونا تھا آنکھوں کی تمام تکلیف جاتی رہی آقا علیہ السلام نے حضرت علی کے ہاتھ میں علم دیا وہ منظر صحابہ کرام نے نعرہ لگایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تا خیبر کا قلعہ فتح ہوگا جس کے ہاتھ میں علم دوں گا تو اب خیبر کی فتح کا وقت آگیا علم عطا کر دیا گیا گویا کہ علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ خیبر نے فتح ہونا ہے اب آپ فوج کے ساتھ مسلمانوں کی آگے بڑھتے ہیں تو سامنے مرحب ہے کہنے لگا میں تو مرحب ہوں اور ایسا مرحب ہوں کہ جو اسلحے سے لیس ہے اور جب جنگ کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اس وقت میں آزمودہ کار اور تجربے کار ثابت ہوتا ہوں یعنی جب شروع شروع کی لڑائی ہوتی اس وقت جو میں جوہر دکھاتا ہوں تو دیکھنے والی آکے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اب وہ یہ رجز پڑھ کے کس کو سنا رہا ہے مولا مرتضی کو جن کی تلوار ذلف قار ہے اور جو شیر خدا ہے اسد اللہ ہے عصی بھائی وہ منظر مولا مرتضی کے سامنے مرہب ہے جو اپنی یہ بارے میں تعریفی کلمات گھمڑ میں کہتا ہے اب مولا مرتضی رضی اللہ نے جب یہ سنا مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا اے مرہب تو اپنی بڑائی کے دنگے مارتا ہے اپنی طاقت کے فسانے سناتا مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں میں وہ ہوں اللہ سمت نے ام حیدر کہ بچپن میں ہی اس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے آپ کو حیدر کہا جاتا ہے اس کی وجہ بھی میں ذکر کر دوں حیدر حیدر کا مطلب ہے عربی کے اندر جنگل کا وہ شیر جو سب سے زیادہ طاقتور سب سے نہیں جانتا میں تو وہ ہوں جو سب پر غالب آجاتا ہے اور پھر آپ کا دوسرا کلمہ تھا فصاحت و بلاغت سے بھرپور قربان جائیے اس کی لذت کے جو بلاغت اور فصاحت اور عربی عدب جانتے ہیں کہ اس منظر کے اندر مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں اور کیوں نہ اس کو اس دروازے سے ہو کر گزرنا پڑے گا جو رسول اللہ کی محبت چاہتا ہے اسے حب علی اپنے قلب میں بسانی پڑے گی مولا مرتضی رضی اللہ عن آپ نے جب اس بد وقت کو یہ کہا کہ میرا نام حیدر ہے میری ماں نے رکھا ہے اور پھر آپ نے فرما ہے تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں میں وہ ہوں جو مجھے چھوٹا پیالہ دیتا ہے چھوٹا برطن دیتا ہے تو میں اسے بڑا برطن لوٹاتا ہوں اب یہ جو الفاظ ہیں حدیث کے اندر جو اس وقت عرب کے پیمانے چلتے تھے سا کیل مد اب ہماری عوام تو اس ہوتے تھے وزن کے لئے استعمال ہوتے تھے تو جو مجھے چھوٹا برطن دیتا ہے میں اسے بڑا برطن لوٹاتا ہوں آپ نے اس میں اپنا حسب بڑا پیمانہ دیتا ہوں ہم وہ ہیں جو عطا کرنے والے ہیں دبا کے رکھنے والے نہیں بچا کے رکھنے والے نہیں ہماری سخاوت یہ تو قیامت اس کی مثالیں دی جاتی رہیں گی حاتم تائی کی لوگوں نے قصے سنے ہوں گے تو سنے ہوں گے لیکن اہل بیت اور نبی کے ان گھرانے والوں کی جب بات آئے گی سخاوت کی تو جو سخی ہوں گے وہ بھی ان کی سخاوت پہ ناز کریں گے اور اس پہ رشک کریں گے تو جو مجھے چھوٹا پیمانہ دے میں اسے بڑا پیمانہ لوٹاتا ہوں چھوٹا برطن دے اسے بڑا برطن آپ نے کیا بھی یہ وہ مرحب سان جیسا بدبخت جس کو اپنی طاقت پہ گھمن تھا آپ نے اسے خاک خون کے اندر تلپا دیا اور اس کے بعد آپ نے خیبر کی قلے کی طرف دیکھا دیکھنے کے بعد آپ آگے بڑھے اور خیبر کا دروازہ جو کھلتا نہیں تھا آپ نے اسے آپ نے اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور پھر حال یہ تھا وہ دروازہ آپ کے ہاتھوں پر تھا سامنے سے یہود تیر کم نہیں برساتے تھے مولا نے اس کو آگے ڈھال بنایا ہوا تھا اور آپ آگے بڑھتے جاتے تھے پیچھے سے مسلمان فوج آتی اور وہ اس کی آڑ لے کر ان کو فار بدبختوں پر تیر برساتی اور اس طرح خیبر کے قلے کے اندر مسلمان داخل ہوئے تلواریں چلیں نیزے چلے تیر چلے مولا مرتضی مسلمانوں کو پروٹیکشن دیتے رہے آپ کو ان کے لیے حفاظتی شیل بنے رہے اور پھر مسلمانوں نے خیبر کے قلے کو فتح کرنے کے بعد جب وہ دروازہ جس کو مولا نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا تا صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کو اٹھانا چاہا ایک روایت میں آئے کہ چالیس افراد پہنچیں اور انہوں نے اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی وہ کہتے ہیں ہم ہٹھاتے تو کیا ہم چالیس مل کر اس دروازے کو اس کی جگہ سے ہلا بھی نہ سکے اور مولا کائنات نے اس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور کیوں نہ اٹھائیں کہ میرے آقا نے جب ان کے بارے میں بشارت دے دی عالم اس کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ خیبر کو فتح عطا فرمائے گا تو یہ تو فیصلے ہو چکے یہ تو تقسیمات ہو چکی اور اللہ رب العزت نے جو آپ کو شجاعت عطا فرمائی تھی جو قوت عطا فرمائی تھی آپ لقب کرار یعنی آپ جب حملہ کرتے ہیں تو حملہ کر کے پھر لوٹتے نہیں بلکہ پلٹ پلٹ کے حملہ کرتے حملہ کرنے کے بعد آپ سستات نہیں بلکہ آپ حملہ کرتے رہتے حتی کہ دشمنوں کو تتر بتر کر دیتے دشمنوں کی صفوں کو انہی پر الٹا کر دیتے اور اسلام کا علم فتحہ بلند کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ نے یوں ہی نہیں تقریبا غزوات کے اندر حضرت مولا مرتضی رضی اللہ عنہ آپ کو علم عطا فرما اور مولا نے اس علم کو بلند رکھا مولا کائنات کی شجاعت کا صدقہ آپ کی قوت کا صدقہ آپ کو ملنے والی فہم و فراست کا صدقہ ہمیں بھی شجاعت اسلام کے لئے عطا فرمائے ہمیں بھی فہم و فراست اسلام کے لئے مسلمانوں کی ترویج مسلمانوں کو مضبوط کرنے اور اسلام کی ترویج کے لئے عطا فرمائے انشاءاللہ مفتی صاحب آپ سے مزید سوالات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں فان مدنی صاحب جو منقبت پیش کریں گے ممشن اہل نظر کی آنکھ کا تارا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی رحمت نے لے دیا مجھے آغوش نور میں رحمت نے لے دیا مجھے